رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اِذَا خَرَجَ الرَّجْلُ مِن بَيْتِهِ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ کلمات کہہ دیتا ہے بسم اللہ توکلتو علی اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ میں اللہ کا نام لے کے نکلتا ہوں میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں میں اللہ رب رزت کی طاقت میں اللہ رب رزت کے سامنے اپنی کمائیگی کا اظہار کرتا ہوں اے اللہ تیرے پاس یہ قوتیں ہیں میری کوئی قوت نہیں یہ کلمات کہنے والے کو جواب کیا ملتا ہے قَدْ هُدِیتَ وَكُفِیتَ وَوْقِیتَ اے میرے بندے تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو تجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے تجھے اللہ ہی کافی ہو گئے ہیں اور شیطان جو اس کے ساتھ وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوسرا شیطان آ کے اس کو کہتا ہے قَيْفَ لَكَ بِرَجُلِن قَدْ هُدِیَا وَكُفِیَ وَوْقِیَا یہاں کیا کر رہے ہو یہ شخص تو ہدایت یافتہ ہو گیا ہے اسے تو اللہ کافی ہو گئے ہیں اس کا تو تیرے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمَّا يَكْرَحَ جب تمہارے سامنے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کہہ دیا کرو اللہم لا يأتی بالحسنات إلا أنت وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إلا أنت اے اللہ نیکی کی توفیق تو ہی دینے والا ہے برائیوں کو تو ہی دور کرنے والا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِكَ اے اللہ تیری ہی قوت ہے میری کوئی قوت نہیں اللہ اس برائی سے اس مصیبت سے انسان کو محفوظ فرما دیتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے میں بہت بڑا اسلحہ بیان کیا ہے کہ انسان جب دشمن سے خوف زدہ ہو تو یہ کلمات کہے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّا اے اللہ میں ان کی شرارتوں کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں میں ان کے مقابلے میں تمہیں ہی پیش کرتا ہوں اللہ تیری قوتیں ہیں میری کوئی قوت نہیں اللہ رب العزت اس کو دشمن کی شر اور شرارت سے محفوظ فرما دیتے ہیں لیکن یہ اذکار اس شخص کے لیے نفع مند ہیں جس شخص کی زبان بھی پاک ہے جس شخص کا ایمان خوبصورت ہے جس شخص کا اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین محکم ہے